اسلام علیکم جس ایج فرو مراج موٹر فیصلہ بات آج ہمارے پاس یہ سینٹروز آئی ہیں کرولہ ہے اور یہ ویڈز ہے ہمارے پاس کو سیٹنگ کے لیے آئی ہے ایک ہمارے پاس یارس آئی ہوئی ہے اس کے اندر ہم ریموٹ کٹیں انسٹالل کر رہے ہیں فل کٹ ہے یہ ریموڈ علام سسٹم ہے اور اس کے اندر دونوں گنے وغیرہ ساری چاروں گنے چاروں دروازوں کی اس کے لابے ساری مکمل کٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سینٹرو کی ٹوننگ اور بریک وغیرہ کروا رہے ہیں یہ انجن نکالا ہو اس کا براہ لوڈاستارہ موڈل یہ ہمارے پاس کرول ہے اس کے علاوہ یار اس کی فل ڈیٹیلنگ ہے اندر سے مکمل صفائی ہے اور بیٹ سے مکمل ڈیٹیلنگ ہے یہ گاڑی کے بہت بورے حالات ہیں اندر سے اس کی میٹنگ چینج کریں گے اور اس کے فلور میٹنگ فلور میٹس اس کے نئے ڈالیں گے اس کے علاوہ سیٹ کورز اس کے نئے ڈالیں گے آپ کو بفور آر آفٹر صرف اس لئے دکھاتے ہیں کہ آپ چیک کریں کہ کتنی اچھی کوالٹی کے اندر یہ صفائی وغیرہ کمپونڈ ہم کروا دیتے ہیں گاڑی پہلے آگے والا دروازہ کتنا بورا تھا اور یہ پیچھے والا دیکھیں کتنا بیسٹ ہو گیا ہے یہ آگے سے اس کی پوشی دیکھیں کتنی خراب ہے پیچھے والا گتہ یہ بائیس موڈل گاڑی ہے اور اس کے حالات بہت برے ہوئے ہیں یہ فلور میٹنگ ساری اس کی ڈیٹیلنگ ہو چکی اندر سے مکمل فلور میٹنگ اس کی ڈال چکی ہے صرف تھوڑی سی سی سیٹنگ وغیرہ ابھی وہ باقی ہے وہ کرا دیں گے کرولا گرینڈی کا اس کے علاوہ ہم نے سٹیئرنگ کور سٹیچ کروایا ہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے جو جس کی پیچھلی سیٹس ہیں اس کے فل بیچ اور بلیک کے کمبینیشن اور آگے جو ہے وہ فرنٹ کے اوپر ڈیزائن ہے فرنٹ کے اوپر ڈیزائن ہے سٹیڈنگ کور دیکھیں کتنی اچھی کوالٹی کے اندر سٹیچ کروایا ہے اس گاڑی کا اگر آپ بھی اپنی گاڑی کے اندر کسی بھی قسم کی موڈیفکیشن کروانا چاہتے ہیں اسیسریز رکھوانا چاہتے ہیں ریسٹوریشن کروانا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو ہماری اوٹر لازمی وزٹ کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن ملتا رہے آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہو کہ تب تک اپنا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ یہ یار اس کی ڈیٹیلی ہو چکی ہے چیک کریں ذرا چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں آپ بھول جاتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا ہم آپ کے لئے اس طرح کی امیزنگ ویڈیوز لے کے آتے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا بہت شکریہ